ہیلو ایبری ون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ بڑھیا ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سب کو جائے سی رہا ہوں میں سب کو میرا نمست ہے تو آج کا ویڈیو پورا دیکھ جانا ہے کیونکہ آج کا ویڈیو ہونے والا ہے بہت زیادہ خاص میں نے آج کا ویڈیو تھوڑا فاسٹ جرور کرایا ہے لیکن کٹ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے یہ ٹوکے جی کا کیک رہے گا ہمارا اور ہم نے یہ آئسنگ کے لیے لیئرنگ پہلے سے ہی کر رکھی دی تو اس میں مہن بات کیا ہے مہن بات ہے اس کی جو میں نے سیڈ میں فونڈل لگا ہے اس کے ماربل تھیم کی بات کریں گے آج میں نے ایک پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو اس میں کہہ رہے تھے سر کی مطلب یہ کتین دیر تلک فریز میں رکھ سکتے ہیں کتین دیر تلک نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ساری چیزیں مہتوitar لگا ہوں تو ہم سب سے پہلے ہم نے یہ تین کلر لیا ہے why لیا ڈائر آر گرے اور لائٹ گرے vocês کو ہم اچھے سے ماربل کریں گے پھولڈ کریں گے م Sant 查ے líب ٹھیک ہے جتنہ ہم ماربل کرنا صرف ماربل کریں گے میں اس نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے رول کر کے اور اس کی پر بار چلے اس کو بیل کے سا را دکھائیں گے آپ کو کس طریقے سے کٹ کرنا ہے کس طریقے سے اس پر کیگ پر سیٹ کرنا ہے اور میں نے یہ مینے میں را یہ کیق سام کے سات اس کے بعد تھوڑا بہت اور بھی لیٹ ہوا تھا کلینڈ نے کہا تھا کہ یہ آٹھ لکھ پہنچانا تو اس میں مطلب بلکل بھی نیمیز یا خراب ہونے والے چانس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے کیا ہوتے ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں فونڈن نیچے آ جاتا ہے خیزک کے اور بپ کریم پہ تو خاص کر کے تو چلیئے ہم بپ کریم پہ ہی دکھائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے بیلنے کے بعد ہمیں جتنا چاہیے ہوتنا ہم کٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیک نکالا کیک کو بھی اچھے سے سیٹ کر دیا ڈیپ فریج میں اور اس کے اکورڈنگ مطلب ہم پورا کیک پہ اوپر سے لگائیں گے تو جتنا ہم نے لگانا ہم نے اپنا ناپ کے کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ چھوٹا بھی کر سکتے مڑا بھی کر سکتے کوئی اس میں بہنسی بات نہیں ہے آپ اپنے ڈیجائن کے اکورڈنگ تو میرے میں جیسا یہ ڈیجائن تھا ہے مطلب پورا پیسے سے کبر والا تھا اور آگے سے جس طریقے سے میں اچھے سے آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے سے میں نے یہ فریل کر لیا ہے اس کی جو سائیڈیں ہیں انہیں اچھے سے فریل کرنے بعد ٹھیک ہے اس کو ہم رول کر لیں گے ٹھیک اس طریقے سے اور اس کے بعد کیا کریں گے ہمیں سمپلی وائٹ چوکلیٹ چاہیے وائٹ ہی لیں گے اس میں ڈارک والی نہیں لیں گے کیونکہ ڈارک سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا نشان آ جائے تو اسے ہی نہیں لگتا ہے وائٹ سے کیا نشان دیکھتا نہیں ہے اور یہ چیز ہمیں ساتھ یہاں رکھنا جس طرح آپ لگاؤ گے اس طریقے سے چوکلیٹ پہ لے لگا لی اور اکدم لگا دینا چوکلیٹ سیٹ ہونے پہلے اور اوپر والی جو لائننگ ہے وہ کیک پر چپک نہیں نہیں چاہیے آپ کو اس چیز کا ضرور دیاں رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ کہ ہمارا آپ دے سکتے ہیں اب جیسے ہم نے یہ اس طریقے سے سیٹ کر دیا نا تو یہ اسی طرح سے ہی سیٹ رہے گا مطلب یہ کہیں مڑے کا نہیں کہیں کچھ نہیں ہونے کا ایسے ہی اس کی فریلڈ رہے گی جراسہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونے والا ہے چاہیے آپ اس کو کتنی بھی دیر فریز میں رکھیں دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے کوئی فرق نہیں پھرنے والا ہے اس کو اور اس کے بعد سمپل ہمارا یہ گولڈن کا ٹچ تھا اس پر گولڈن کی آؤٹ لائننگ کر دیں گے اور سیٹ پر بھی گولڈن کی اس پر کہیں گے ماربل تھی مکیا ہوا ہے تو اسی حساب سامنی اپنے ڈجائن کے اکورڈنگ کر لیا ہے پورا اس کے بعد اس کا بورڈ کور کر لیں گے وائٹ کریم سے بورڈ کور کرنے سے چار چاند لگتے ہیں اب اتلاک آپ اب آپ دیکھ کر لوگ دیکھیں اور اس ٹیم کیسا تھا آپ بہت دیکھیں اس ٹیم کیسا ہے بھی یہ بھی دیکھیں اس کے بعد سمپلی اس کا جو بھی ڈیکوریشن ہے ہمارا بوکل لیتے ہیں آپ کا جو بھی ڈیکوریشن ہے آپ وہ کر سکتے ہیں اور ایک بارہ آپ اگر آپ کے پاس ہوت رہا ہے تو یہ بہلا ویڈو دیکھیں بنا کے جرور دیکھنا کیسا بنا مجھے کمینڈ میں جرور ہوتا اور اس سے کوئی بھی ریلیٹیڈ کوئی بات پوچھنے تو مجھے کمینڈ کرنا میں اس میں آپ کو بتا دوں گا میں نے پہلے بھی ایک ویڈو ڈالا تھا تو اس میں بھی اچھا ہی ریجلٹ تھا لوگوں کے کمینڈ بھی آئے تھے پوچھا بھی تھا تو میں نے بتایا بھی تھا ہر چیز تو فینلی ہمارا یہ ڈیجائن بن کے تیار ہوتا ہے آپ کو کیسا لگا مجھے کمینڈ میں جرور بتانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور تھینکیو